السلام علیکم کلاس ون مقاد دوم میں خوش آمدے مقاد دوم کا سارا کام آپ کو اپنی سکول کی کاپیوں میں کرنا ہے فرس پیچ پر اپنا نام ولدیت اور کلاس لیکھئے اس سے اگلے پیچ کے اوپر یہ اس لیے بس اتاریے صفائی کے ساتھ اور اس سے اگلے پیچ پر جا کر آپ اپنا کام شروع کریں گے چنے پیارے بچوں سیکنڈ ٹرم کا فرس چپٹر پڑتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم الفاظیں محمد حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے عبادت جو ہم اللہ کے لئے کرتے ہیں نازل یعنی اترنا پیغام جو ایک دوسرے کو پہنچایا جاتا ہے صادق یعنی سچا حسن اور آمنہ کو دادی جان روز اچھی باتیں سناتی ہیں آج بھی جیسے ہی دادی جان اثر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی دونوں بچے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے حسن نے کہا دادی جان آج آپ ہمیں کون سی اچھی باتیں بتائیں گی دادی جان نے کہا بچوں آج ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانیں گے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حسن نے کہا دادی جان میری اُستانی صاحبہ نے بتایا تھا کہ جب بھی پیارے نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جب پیارے نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چھوٹا سا درود ہے جو حضور کا نام سنتے ہی ہمیں پڑھنا چاہیے دادی جان نے کہا شاباج بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں آپ نے دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا آمنہ نے پوچھا دادی جان وہ پیغام کیا ہے دادی جان نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اللہ ایک ہے ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے حسن نے کہا دادی جان پیارے نبی کہاں پیدا ہوئے دادی جان نے بتایا بیٹا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے آپ بچوں سے بہت پیار کرتے تھے جب بھی موسم کا کوئی نیا پھلاتا تو آپ سب سے پہلے بچوں کو رتھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سج بولتے اور لوگوں کی مدد کرتے تھے اللہ تعالی نے ہمارے پیارے نبی پر ایک کتاب نازل کی آمنہ بتاؤ وہ کون تھی کتاب ہے آمنہ نے جھٹ سے جواب دیا جھٹ سے یعنی فوراں جواب دیا قرآن مجید دادی جان نے خوش ہو کر آمنہ کو شاباج دی اور کہنے لگیں بلکل چھیک قرآن مجید اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے ہم سب کو روزانہ قرآن مجید پڑھنا چاہیے بچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان کر بہت خوش ہوئے آئیے مزید جانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سج بولتے تھے اس لیے آپ کو صادق کہا جاتا تھا صادق یعنی سچا حضور عکم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا تھا صادق تو اس سبق میں ہم نے کیا پڑھا ہم نے حضور عکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا کہ آپ ہمارے آخری نبی ہیں آپ پر قرآن مجید نازل ہوا اور آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور ان کو بتایا کہ اللہ صرف ایک ہے ہمیں صرف اسی کی عباد کرنے چاہیے اور ہمیشہ سج بولنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنے چاہیے آئیے اب اس چپٹر کا کام کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سبق کی ہیڈنگ ڈالیں گے پھر مشکل الفاظ کی ہیڈنگ نازل پیغام نماز شاباش مکہ آخری صادق استانی سچ قرآن مجید خوش مدد اس کے بعد آپ الفاظ معنی کی ہیڈنگ ڈالیں گے دو کولم بنائیں گے ایک میں الفاظ ایک میں معنی پہلے لفظ ہے پیغام یعنی بات دوسرے تک پہنچانا دوسرے لفظ ہے صادق یعنی سچا نازل یعنی اتارا گیا محمد یعنی تعریف کیا گیا آپ سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے پہلا سوال ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پرکام دیا جواب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرکام دیا کہ اللہ ایک ہے ہمیں صرف اسی کی بات کرنے چاہیے اور اسی سے مدد بانی چاہیے سوال نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے جب بھی موسم کا کوئی نیا پھلاتا تو سب سے پہلے بچوں کو دیتے تھے اگلے سوال دکھیں گے سوال نمبر تین ایک لفظ میں جواب لکھئے پہلا ہے ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دو نبی کا نام آئے تو کیا پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم نمبر تین نمبر تین اللہ کے آخری نبی کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمبر چار ہمارے پیارے نبی کہاں پیدا ہوئے ہمارے پیارے نبی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے سوال نمبر پانچ ہمارے پیارے نبی پر کونسی کتاب نازل ہوئی قرآن پاک سوال نمبر چھے پیارے نبی کے والد کا کیا نام تھا حضرت عبداللہ سوال نمبر سات پیارے نبی کی والدہ کا نام کیا تھا بی بی آمنہ سوال نمبر آٹھ پیارے نبی کو سج بولنے کی وجہ سے کیا کہا جاتا ہے صادق یعنی سچا اس کے بعد آپ یہ سوال کتاب میں سے کتاب میں بھی کریں گے اور کوپی میں سوال نمبر دو درست جملے کے سامنے غلط اور غلط جملے کے سامنے غلط کا نشان لگائیے اس کے بعد کتاب کا سوال نمبر تین کریں گے درست جواب پر دائرہ لگائیں کتاب اور کوپی دونوں میں آپ کو یہ کام کرنا ہے اس کے بعد کتاب کا سوال نمبر چار کتاب اور کوپی دونوں میں کریں گے حروف ملا کر الفاظ بنائیں اور درست جملہ سیکھیں اور آخری سوال آپ کریں گے کتاب کا سوال نمبر ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چار جملے لکھئے تمام کام کو کتاب اور کوپی دونوں میں صفائی سے کریے شکریہ